موسیقی نمشکر دوستو میں ہوں یوسف علی آپ دیکھ رہے ہیں سیف نیوز لائیو آئیے دیکھتے ہیں آج کی خاص خبر نالہ سپارہ میں گریلو گیز دماغے سے دمپتی ہوا گائل پتی پتنی دونوں کو علاج ہے تو بیجے گیا ممبک کے کسٹور باسپتال نالہ سپارہ پورو اسٹیت ایک سوسائیٹی کے کمرے میں گریلو گیز کی رساؤ کے چلتے آگ لگنے کی گٹنا سامنے آئی ہے جس میں کل دو لوگ گمبی روپ سے جلس گئے آپ کو بتا دے کہ 21 جنوری کی صبح قریب 7 بجے درگٹنا تلنج اسٹیت مہش پارک کے نقشدر ویل فیر سوسائیٹی میں گٹی جہاں بیلڈنگ کی بی ونگ روم نمبر 311 میں اچانک گھر کے رسیو میں کام آنے والی گیس سیلنڈر سے گیس کا رساؤ شروع ہو گیا ایوم چنگاری بڑک گئی جسے گھر میں آگ لگ گئی آگ کی سوچنا ملتے ہی دمکل کر بھی موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پایا گیا اس آگ جنی میں گھر پر موجود پتی پتنی سنجے ساونت اور شربیلا ساونت گمبی روپ سے گائل ہو گئے جنہیں پرثم اپچار ہے تو منپا کے تلنج اسپتال لے جائے گیا لیکن دونوں کی پریسیتی زیادہ خراب ہونے ایوم منپا اسپتال میں برننگ یونٹ نہیں ہونے کے چلتے گائل دمپتی وہ مومبئی کے کستوربہ اسپتال میں ریفر کر دیا گیا دمکل ویبا کے کمچاریو نے گھٹنا کی جان کری دیتے ہوئے بتایا کہ گیس سیلنڈر کے دوران کبرہ بند ہونے کے چلتے بشن دماؤ کا ہوا تھا اس بشن دماؤ کے میں کمرے کا مکھ دروازہ گریل کی کھڑکی تیسری منجل سے جمین پر گر پڑے اور تو اور رسوی کی کھڑکی ٹوٹ گئی اور اس بڑی درگٹنا میں ایک طرف گھر میں رہنے والے پتی پتنی کی جان پر بنائی تو وہیں دوسری طرف گھر کا سارا مال سامان تحس ناس ہو گیا اس درگٹنا کے پیچھے گائل دمپتی کی کسی چوک ہونے کی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ اکثر گیس ڈسٹریبیوٹر اپنا پیسہ بچانے بلکہ ادھیک پیسہ کمانے سالوں سال تک کافی پرانے ہو گئے گیس سیلنڈر کو بار بار ریفل کرتے ہوئے وہ بھوکتاؤں کو ڈیلیویل کر دیتے ہیں کئی بار تو گیس کمپنی سے آنے والے سیلنڈر میں سیل کھول کر چیک کیے جانے پر سیدھے سیلنڈر لکیج پایا جاتا ہے جیدہ تا لوگوں کو سیلنڈر لکیج کو چیک کیے جانے کی جانکاری ہی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ اس طرح کے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں نالہ سوپار میں گٹی اس درگٹنا کی اچھ شتری جانس کی جانی چاہیے اور یادی ماملہ گیس کمپنی کی لاپروائی کا ہو تو اس صورت میں ڈسٹریبیٹر کے خلاف کٹور کاریوائی کی جانی چاہیے تاکہ بھوشی میں اس طرح کی جان لیوہ حادثے نہیں ہو بیورن ریپورٹ سیف نے ادلا آئے ہو تاکہ بھوشی میں اس طرح کی جانی چاہیے ہمارے چینل سیف نیوز لائف پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوا سے سمبندیت وکیا پان ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتوہ 7738267786 پہ سمپر کریں